سلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک عجیب و غریب قصہ سنانے والے ہیں کہ جب ایک شخص بازد تھا کہ مجھے صرف بیٹا ہی چاہیے پھر وہ اپنی بیوی کو گھوڑی کا دودھ اور گھوڑے کا گوشت کھلاتا رہا پھر اس کا جب بیٹا پیدا ہوا تو کیسا تھا جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھئے گا اب تو میری ساس نے بھی میرے شہر کو کہنا شروع کر دیا کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ بہت برا کر رہا ہے اتنا برا کر رہا ہے کہ تجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے ایسا بھی کوئی نہیں کرتا وہ کہنے لگا کہ شروع میں تو آپ نے مجھے یہ سبق پڑھائے تھے اب آپ کو کیا ہو گیا میں یہ باتیں سن کے اپنے کمرے میں آگئی اور مجھے پتا تھا کہ ابھی میرے پیچھے پیچھے میرا شہر بھی آ جائے گا اور وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہی کرے گا جو اس کو نہیں کرنی چاہیے اب تو اس کی ماں نے بھی اس کو کہہ دیا کہ تو غلط کر رہا ہے لیکن وہ ابھی بھی نہیں مان رہا تھا وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ چلو چلو جلدی کرو اٹھ کے بیٹھ جاؤ دیکھو یہ میں تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں میں حیران رہ گئی اس نے میرے سامنے وہ چیز رکھی کوئی بھی پاگل بھی ہوتا تو وہ دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ یہ سب کچھ نارمل نہیں تھا میں نے اپنے موں پہ ہاتھ رکھ لیا اور میں نے کہا کہ مجھے الٹی آ رہی ہے میرے سامنے یہ سب نہ کرو اس نے کہا کہ یہ سب تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے چلو موں کھولو اور جیسے ہی میں نے موں کھولا اس نے میرے موں کے اندر صبح اٹھی تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی میری سامنے مجھے کہا کہ اب تو کیوں الٹیاں کرتی پھر رہی ہے تو نے ہی اسے اس مقام پہ لاکے چھوڑا ہے میں نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور تھا آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت ہی ایسی کی ہے اسے کوئی بات ہی نہیں سکھائی کچھ بتایا ہی نہیں آپ اسے سمجھاتی تو میری زندگی برباد نہ ہوتی جب بیٹوں کی شادیاں کر دینا تو ان کو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ بیویوں کو کیسے رکھتے ہیں یہ نہیں کہ بس عورت مل گئی تو اس کے ساتھ جو مرضی کرو میرے موں میں بھی اب زبان تھی میں بھی بولتی تھی مجھے چلنے میں مشکل ہو رہی تھی میں اپنے گھر چلی گی لیکن جانے سے پہلے میری نظر کورے پر پڑی اور میں نے اس ہڈی کو اٹھا لیا پتہ نہیں میں نے کیا سوچا پر جیسے ہی میں اپنے گھر آئی تو شاید قسمت مجھ پر مہربان تھی کیونکہ میرا ایک کزن آیا ہوا تھا جو لیبارٹری میں کام کرتا تھا یعنی کہ ٹریس لیبارٹری میں میں نے اسے کہا کہ کیا تم مجھے اس ہڈی کو دیکھ کر یا اس کا کسی طرح سے معاینہ کروا کے یہ بتا سکتے ہو کہ یہ کس جانور کی ہڈی ہے اس نے کہا کہ ہاں باجی کروا تو سکتا ہوں مجھے اپنے بڑے سر سے بات کرنی پڑے گی اس میں تھوڑا وقت لگ جائے گا لیکن آپ بتائیں کہ آپ کو یہ ہڈی کہاں سے ملی یہ تو گائے کی ہڈی لگ رہی ہے نا میں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں لگتا یہ گائے کی ہڈی ہے بس تم کسی طرح پتہ کروا دو اگر پتہ کروا سکتے ہو تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ ہڈی مجھے دے دیں میں نے آج ہی واپس جانا ہے میں پتہ کروا لوں گا وہ شہر میں کام کرتا تھا میں نے اسے اپنا نمبر دے دیا اور کہا کہ پھر مجھے میسج کر دینا یا پھر کال کر لینا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ ہڈی میں نے اس کے حوالے کر دی اور میں اپنے گھر آگئے دراصل معاملہ یہ تھا کہ میرے شہر کو بیٹوں کا بہت چوک تھا وہ کہتا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے اور صرف بیٹا ہی چاہیے جب میری شادی ہوئی تو ایک سال تک میرے ہاں حمل نہیں تھا جو کہ بلکل بھی نارمل تھا کیونکہ میرے اندر کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن مجھے ایسا محسوس کروایا گیا کہ جیسے میں تو بانجھ ہوں مجھے تو ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئے ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بس قدرتی طور پر دیری ہو رہی ہے سال کے بعد میں نے خوشحبری سنا دی سب لوگ بہت خوش ہو گئے لیکن جیسے ہی پتا چلا کہ میرے ہاں بیٹی ہونے والی ہے سب کی خوشی کو جیسے گرہن لگ گیا بس پھر ان کی ہائے لگ گئی یا نظر لگ گئی کیا ہوا کہ میرا حمل چھٹے مہینے ضائع ہو گیا میرے لیے تو ایسا ہی تھا کہ جیسے میری اولاد اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلی گئی میری جیتی جاگتی اولاد وہ اولاد جسے میں نے اپنی گود میں اٹھانا تھا میری بیٹی تھی وہ اس کے دل کی دھڑگنیں بن چکی تھی وہ ایک زندہ انسان تھی اور اب وہ اس دنیا میں نہیں تھی میں بڑی پریشان ہوئی پھر ٹینشن کی وجہ سے میرا ایک سال تک پھر سے حمل نہ ڈہرا میں نے ان کی بہت باتیں برداشت کی اور دوسری دفعہ بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا لیکن اب تیسری دفعہ جب میں ماں بننے والی تھی تو میرا شہر پہلے ہی مجھے ایک پیر بابا کے پاس لے گیا اس پیر بابا نے میرا چیک اپ تو کر لیا لیکن اس کے بعد اس نے مجھے کمرے سے باہر بھیج دیا اور میرے شہر کو کوئی بات کہی جب میرا شہر باہر آیا تو میں نے کہا کہ ایسی کون سی بات تھی جو انہوں نے آپ سے تو کہی پر میرے سامنے نہیں بول سکتے تھے تو کہنے لگا کہ بعد میں بتا دوں گا اور ابھی دوسرا دن ہی تھا کہ وہ میرے لیے خود سالن بنا رہا تھا میری ساس نے کہا کہ ہمارے خاندان کے مردوں نے تو کبھی اٹھ کے پانی بھی گرم نہیں کیا تم نے اس پہ کیا جادو کر دیا کہ یہ تمہارے لیے سالن بنا رہا ہے اور پتہ نہیں اتنے پیسے کہاں سے لیا ہے کہ گوشت بنا رہا ہے ہمارے گھر میں تو مہینے میں ایک دفعہ ہی گوشت بنتا تھا یا پھر بڑی عید پر گوشت کھایا کرتے تھے یہ اتنا سارا گوشت کہاں سے لے کر آیا ہے میں نے کہا کہ مان جی مجھے نہیں پتا آپ کا بیٹا ہے آپ خود پوچھ لیں کہ اس کے اندر اتنا بڑا بدلاؤ کیسے آ گیا ہے میں تو واقعی بڑی خوش ہو رہی تھی مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا جب وہ سالن میرے سامنے لے کر آیا تو مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا میں نے کہا کہ اس بچارے نے پہلی دفعہ سالن بنایا ہے اس لئے اس کا ذائقہ کچھ مختلف ہے لیکن ہاں ذائقہ برا نہیں تھا لیکن کچھ عجیب سا لگ رہا تھا خیر اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا تھا کیونکہ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ جب میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی تو پھر یہ لوگ مجھے بہت تانے دیتے تھے باتیں سناتے تھے یہاں تک کہ میرا شہر مجھ بھی ہاتھ بھی اٹھاتا تھا مجھے یہاں تک بھی کہہ دیتا تھا کہ تم کسی کام کی نہیں ہو تم مجھے بلکل اچھی نہیں لگتی میں تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیوں گزارا کر رہا ہوں اور ایسی ایسی باتیں کرتا تھا کہ میں سوچ لیتی تھی کہ اس کو میرے سے بلکل بھی محبت نہیں ہے تھوڑا سا بھی انس نہیں ہے لیکن اب اس کا مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا ایک بہت اچھی بات تھی اور کوئی بھی عورت یہ سب کچھ محسوس کرنا چاہتی ہے میں بھی کرنا چاہتی تھی اور کر رہی تھی اس لیے خوش تھی رات کو وہ میرے لیے دودھ بھی لے کر آیا میں نے کہا کہ پہلے امی کہہ رہی تھی کہ ہمارے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں پہلے آپ گوشت لے کر آئیں اور اب آپ دودھ لے کر آگئی ہیں تو اس نے کہا کہ تمہیں بتا ہے جب پیر صاحب نے مجھے کوئی بات بتائی اور تمہیں باہر بھیج دیا تو انہوں نے کیا بات بتائی تھی میں نے کہا کہ کیا بات بتائی تھی تو کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں روز دودھ اور گوشت کھلانا ہے تاکہ تمہاری صحت بنے تمہاری بلکل بھی صحت اچھی نہیں ہے اسی لیے تو تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ دو دفعہ بچے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گے ارے بیٹیاں تھی تو کیا ہوا میری اولاد تو تھی نا ہاں ٹھیک ہے مجھے بیٹا چاہیے لیکن اگر وہ اس دنیا میں آ جاتی تو کیا میں ان کو اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیتا ارے وہ بھی تو میری اولاد تھی نا اتنا کہہ کر وہ رونے لگا میری تو آنکھوں میں آنسو آگئے میں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ اس طرح کے انسان ہیں اس نے کہا کہ مرد اپنے جذبات نہیں بتاتا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ جذبات رکھتا ہی نہیں ہے بس جو ہوا اسے بھوٹ جاؤ لیکن اب میں تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ آپ اتنا سارا سامان کہاں سے لائیں گے روز روز گوشت اور دودھ کہاں سے لائیں گے تو کہنے لگا کہ بس لے آنگا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم میری بیوی ہو اور یہ میری آنے والی اولاد ہے میں کچھ بھی کروں گا میں محنت کروں گا لیکن میں تمہارے لئے دودھ اور گوشت ضرور لے کر آنگا اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلاؤں گا میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے نجمہ لیکن اب میں ایسا نہیں کروں گا میں تمہارا ہمیشہ بہت خیال رکھوں گا میں نے اسے کہا کہ اور اگر اس دفعہ اللہ نے بیٹی دے دی تو وہ تھوڑی دیر کے لئے چپ ہو گیا اور اس نے کہا کہ بیٹی دے دی تو کیا ہوا بس صحت اور زندگی والی ہونی چاہیے میں نے اپنی ایک سہری کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ یار اس میں کچھ برا نہیں ہے اگر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی نہیں بیٹا پیدا ہو تو اس میں برا کیا ہے بیٹے تو ہمارے نبیوں نے بھی اللہ سے مانگے ہیں اور اگر وہ چاہتا ہے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے میں نے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو کیونکہ جب میرا شہر میرے ساتھ برا کرتا تھا تو میرے دل میں بھی اس کے لئے لفرت پیدا ہوتی تھی لیکن آج کل میں بہت خوش تھی اور اس کا بنایا ہوا ساراں مجھ سے ٹھیک طرح سے حضم نہیں ہو رہا تھا اور میری طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی اس دن تک تو سب کچھ ٹھیک تھا پر جس دن میں نے کھانا کھانے سے انکار کیا اس دن کچھ بہت عجیب ہو گیا میں نے کہا کہ آج میں نے کھانا نہیں کھانا ہے مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے الٹی آ رہی ہے اس نے کہا کہ کھا لو نہ میری جان میں نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے میں نے کہا کہ میں نہیں کھا سکتی میرا دل ہی نہیں کر رہا میرے حلق سے نوالہ تک نہیں ادھرے گا اگر تھوڑا کھا بھی لیا تو الٹی آ جائے گی کہنے لگا کہ تھوڑا سا کھا لو کچھ نہیں ہوتا میرے ہاتھ سے کھا لو میں نے کہا کہ نہیں کھا سکتی ہوں اگر کھا سکتی تو کھا لیتی ابھی میں نے اتنا کہا تو میرا شہر کہنے لگا کہ زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے کھلا رہا ہوں تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اوپر سے تم اس طرح کے تماشے کر رہی ہو تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا جائے عزت راس ہی نہیں ہے تمہیں میں تو حیران رہ گئی کہ اتنے دنوں سے جو یہ میرے ساتھ اتنی اچھے طریقے سے پیش آ رہا تھا اچانک سے اتنا غصہ ہونے لگا برے برے تانے دینے لگا یہاں تک کہہ دیا کہ تم تو اس قابل ہی نہیں ہو میں نے رونا شروع کر دیا کیونکہ جب اتنی محبت کے بعد آپ کو پھر سے نفرت کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کے دل پہ بات تو لگتی ہی ہے اس نے کہا کہ دیکھو مجھے معاف کر دو میں غصہ ہو گیا تھا پورا دن میں گھر سے باہر ہوتا ہوں کام کرتا ہوں پتہ نہیں کس طرح گوشت کے پیسے جمع کرتا ہوں تمہارے لیے اچھا ساف سترہ گوشت لے کر آتا ہوں پھر اسے اپنے ہاتھوں سے پکاتا ہوں تمہیں کھلاتا ہوں اور تم آگے سے انکار کر رہی ہو تو مجھے برا نہیں لگے گا تو اور کیا ہوگا میں نے دل میں سوچا کہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے تھوڑا بہت کھا لیا اور دودھ بھی پی لیا رات کو پھر سے میری طبیعت حراب ہو گئی تھی مجھے نین نہیں آ رہی ایسا لگ رہا تھا جو انہوں نے کھلایا ہے وہ حضم ہی نہیں ہو رہا میری باڈی اس کو حضم کرنے کی کوشش کر رہی ہے پر کر نہیں پا رہی پھر میں نے شکایت نہیں کی کیونکہ میں جس کو بھی یہ بات بتاتی وہ آگے سے یہی کہتا کہ ایسا شہر تو نصیب والوں کو ملتا ہے تمہاری اتنی خدمت کر رہا ہے میں نے کہا کہ پچھلے دو حمل میں تو اس نے میری بلکل خدمت نہیں کی تو وہ سب کہتے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی انسان کو عقل لگتی ہے لگتا ہے تمہارے شہر کو عقل آ گئی ہے میں کافی وقت سے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تھی میں نے اپنے شہر سے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جرتے ہیں تو اس نے کہا کہ میرے پاس اب اتنے پیسے نہیں ہیں اگر تمہیں کچھ نہیں ہو رہا تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا کہ ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا بچہ تو بلکل ٹھیک محسوس ہو رہا ہے لیکن میری بیسے طبیعت خراب ہو رہی ہے میتہ خراب ہو رہا ہے جو بھی کھا رہی ہوں حضم نہیں ہو رہا اتنا گوش کھانے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے جسم پر عجیب طرح کی دانے بھی نکل رہے ہیں کبھی نکل آتے ہیں کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس نے کہا کہ اچھا پھر میں تمہیں دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں صرف میدے کا ہی مسئلہ ہے نا تو وہ دوائی دے دے گا میں نے کہا کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے بچے کی حوالے سے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا بچہ بلکل ٹھیک تھا مجھے محسوس ہو رہا تھا کیونکہ جب دو دفعہ میری طبیعت بھگڑی تھی تو مجھے پتا تھا کہ جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے اور ایسا مجھے فی الحال نہیں محسوس ہو رہا تھا میں میدے کے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی اس نے دوائی وغیرہ دے دی مجھے سکون آ گیا لیکن کچھ دن تک پھر میری طبیعت خراب ہونے لگی میری ساس بار بار باتیں کرتی تھی کہتی تھی کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تیرا شہر تیرے لیے گوشت کہاں سے لے کر آتا ہے جس طرح پورا کرتا ہے لگتا ہے تو ہی اسے کہتی ہے میں نے کہا کہ آپ کا پتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے آج تک میری کوئی بات نہیں مانی تو پھر ایسی بات کیوں مانے گا میرے کہنے بھی نہیں کرتا ہے وہ ایک دن میرے شہر نے گوشت اوپر چڑھا رکھا تھا جب میری ساس کمرے میں چلی گئی کچن میں چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد ان کی چیخنی کی آواز آئی اور گوشت کا برطن نیچے گر گیا مجھے لگا کہ شاید ان کا ہاتھ جل گیا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے میں فوراں وہاں پر گئی اور میں نے کہا کہ کیا بات ہے کیا بات ہے تو وہ سالم کو اٹھا کر صاف بھی کر چکی تھی کہنے لگی کہ کچھ نہیں تو چلی جا یہاں سے کچھ نہیں میں اپنے بیٹے سے بات کروں گی میں نے کہا کہ کون سی بات کوئی بات نہیں آپ سے غلطی ہو گئی غلطی ہو جاتی ہے اس میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہنے لگی کہ تجھے نہیں پتا بس تو جا یہاں سے چلی جا میں خود ہی دیکھ لوں گی میں نے کیا کرنا ہے میں نے کہا کہ اچھا شام ہوئی تو وہ میرے شوہر سے کچھ بات کر رہی تھی وہ لوگ باہر بیٹھے تھے مجھے ٹھیک سے ان کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی اور میں کسی کی باتیں سننے والوں میں سے نہیں تھی پر کچھ آوازیں مجھ تک بھی پہنچ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تُو یہ کیا کر رہا ہے تُو یہ کیا عذاب پار رہا ہے اس گھر میں تجھے شرم نہیں آتی یہ سب کچھ کرتے ہوئے وہ عورت اتنی بری بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جائے تیرے بچے پیدا کرنے کے لیے اس نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہے میرے مو پر وہ کبھی نہیں بولی سارے گھر کے کام بھی کرتی ہے میں کیوں ایسی بات کہوں کہ جس کے بعد مجھے اللہ کے آگے جواب دینا پڑے لڑکی بری نہیں ہے پھر تُو اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے وہ کہنے لگا کہ کچھ برا نہیں کر رہا ہوں بلکل ٹھیک کر رہا ہوں پیر صاحب نے کہا ہے مجھے اور دیکھنا بیٹا ہی پیدا ہوگا میں نے جب یہ باتیں سنی تو میں پریشان ہوگی وہ میرے ساتھ کیا کر رہا تھا کہ میری ساس کو بھی مجھ پر رحم آ رہا تھا اور ابھی وہ پھر کہہ رہا تھا کہ مجھے بیٹا ہی چاہیے اپنے شوہر کی بیٹے والی بات پر تو مجھے اتنا مسئلہ نہیں تھا وہی بات کہ اگر اس کی خواہش تھی تو اس میں کچھ برا نہیں تھا لیکن میری ساس نے جو بات کی تھی مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تھی میں نے اپنے شوہر سے پوچھنا تھا لیکن پوچھ نہیں پائی اور آج میں نے وہ ہڈی اٹھا کر اپنے کزن کو دے دی اور کہا کہ یہ مجھے پتہ کر کے بتاؤ کہ کس چیز کی ہڈی ہے کیونکہ سالن میں بڑی بڑی ہڈیاں ہوتی تھی وہ کافی سارا گوشت لے کر آتا تھا دو دن کے بعد مجھے میرے کزن نے میسج کیا اور کہا کہ باجی آپ سے بات کرنی ہے میں نے کہا کہ میسج بھی بتا دو تو کہنے لگا کہ نہیں بات لمبی ہے کہ میں آپ کو کال کر لوں گھر پہ کوئی نہیں تھا میں نے کہا کہ ہاں کر لو جب اس نے مجھے فون کیا تو مجھے بتایا کہ معاملہ کیا ہے اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے ساتھ اس دنیا کا بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں میں حیران رہ گئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ہڈی کسی گائے یا بکری یا بکرے کی نہیں بلکہ یہ ہڈی گھوڑے کی ہے آپ کا شہر آپ کو گھوڑے کا گوشت گلا رہا ہے اور جو دودھ وہ آپ کو پلاتا ہے وہ بھی گھوڑی کا ہی ہو سکتا ہے میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی اس کا مطلب کہ اس پیر نے میرے شہر پہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا تھا تب ہی تو میرا شہر گھوڑے کا گوشت کہاں سے مل رہا تھا وہ چوری کر رہا تھا یا کسی سے منگوا رہا تھا یہ کیا چکر تھا لیکن مجھے گھوڑے کا گوشت کھلا رہا تھا مجھے حرام گوشت کھلا رہا تھا گھوڑا تو حرام ہوتا ہے اور مجھے اس کا دودھ بھی پلا رہا تھا تب ہی تو مجھ سے حضم نہیں ہو رہا تھا میرے جسم پر عجیب طرح کی دانیں نکل رہے تھے میرا میدہ خراب ہو رہا تھا میری آنکھیں جلتی تھی مجھے خجلی ہوتی تھی مجھے گرمی لگتی تھی میرے اوپر اتنی سارے علمات آ رہی تھی اور میرا بچہ اس پر کیا اثر پڑ رہا ہوگا میں بڑی پریشان ہو گئی لیکن اس بات کا ایک اور بہت بھیانک رخ تھا جو بعد میں پتا چلا وہ رخ یہ تھا کہ اس نے اس کام کے پیچھے نہ جانے کتنے گھوڑوں کو چوری چوری پکڑ کر اس دنیا سے روانہ کر دیا تھا اور جس آدمی کے وہ پھوڑے تھے وہ بڑا پریشان تھا اس نے ان کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہوا تھا یہ خبر مجھے ایک عورت نے بتائی کہ یہاں پر ایک آدمی ہے جس نے گھوڑوں کا استبل بنا رکھا ہے اور اس کے استبل سے گھوڑے غائب ہو رہی ہیں اور وہ بڑا پریشان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ مجھے یہ آدمی مل جائے جو یہ حرکت کر رہا ہے اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اسے کیا بتاتی کہ یہ تو میرا شہر ہی ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے میں جب ہو گئی میں نے کہا کہ ہاں کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں لیکن میری طبیعت حراب ہو گئی آج میں نے ارادہ کر لیا کہ میں گوش نہیں کہوں گی نہ ہی دودھ پیو گی دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے ویسے بھی اب میرے دن قریب تھے میرے بچے کو اگر کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا اس نے ان معصوم جانوروں کو اس پیر کی باتوں میں آکے اس دنیا سے بھیج دیا اور میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے اتنی گندگی کی اس نے میرے ساتھ مجھے ایسا گوش کھلا رہا تھا تب ہی اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ تو اس لڑکی کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ بہت برا ہے اور اتنا برا تو کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا کسی دشمن کو بھی کوئی حرام نہیں کھلاتا اور یہ تو مجھے واقعی حرام کھلا رہا تھا کیا میں اسلام کے دائرے میں تھی کہ ہی میں دائرہ اسلام سے باہر تو نہیں ہو رہی تھی کیونکہ حرام کھانا تو بہت بڑا گناہ ہے اور مجھے اس نے اس گناہ کا مرتقب بنا دیا تھا تب ہی اس دن میری ساتھ نے جب دیکھا تھا کہ یہ کیا پکا رہا ہے تو اس کو پتا چل گیا ہوگا اس لئے وہ بھی ڈر گئی تھی اور تب ہی یہ سالن خود بنایا کرتا تھا کیونکہ اگر ایک دن بھی میں سالن خود بناتی تو مجھے فوراں پتا چل جاتا اور عورتوں کو تو ایسے معاملات کا فوراں پتا چل جاتا ہے ساری زندگی کھانا پکایا ہوتا ہے کیا ہم لوگوں کو پتا نہیں چلتا کہ یہ گوشت کس چیز کا ہے میرا شہر سالن بنا کر میرے لیے لایا تو کہنی لگا کہ چلو آج او کھانا کھاؤ میرے سامنے اس نے کھانا رکھا میں نے انکار کر دیا اور میں نے کہا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گی اس نے بھی میرا ردعمل دیکھ لیا اور سمجھ لیا تو شاید مجھے فتح چل گیا ہے میں نے کہا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا میرے ساتھ بھی اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی تم ہمیں حرام کا گوشت کھلا رہی تھی کہنی لگا کہ چپ کر کے یہ کھانا کھالو اس نے سالن کا ایک نوالہ بنایا اور میرا مون زبردستی کھول کے میرے مون کے اندر ڈال دیا میں نے بھی فوراں باہر کر دیا اور کہا کہ میں یہ سب تجھ نہیں کھاؤں گی ہماری لڑائی جھگڑا ہونے لگا وہ مجھے باتیں سنانے لگا اور میں اس سے جھگڑا کرنے لگی میں نے کہا کہ پیر کی باتوں میں آ کر آپ اتنے پاگل ہو گئے دیوانے ہو گئے اس حد تک آگے لکل گئے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گے میری ساتھ ہماری باتیں سن رہی تھی وہ بھی اندر آ گئی اس نے کہا کہ میں نے تو اس سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بہت بڑا گناہکار ہے میں نے اپنی ساتھ کو بتایا کہ صرف گناہ نہیں یہ قاتل ہے وہاں سے ان جنوروں کا میں نے اس عورت والی بات بتائی میں نے کہا کہ وہ آدمی اس کو ڈھونڈ رہا ہے اگر اس کو پتا چل جائے اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا میری ساتھ بھی پریشان ہو گئی ان کا بھی تو ایک ہی بیٹا تھا وہ کہنے لگا کچھ نہیں ہوگا بیسے بھی جنور کو مارنا کونسا بڑا گناہ ہے میں نے کسی انسان کو تو اس دنیا سے نہیں بیجا ہے نا اپنی کوئی گلتی نہیں مان رہا تھا میں نے کہا کہ میں یہ سب کچھ نہیں کھاؤں گی اس نے کہا کہ کھا لو اس نے مجھے دھکا دیا اور میرا پیٹ جا کر بیٹ پہ لگا میرے ہاتھ پاؤں عجیب سے ہونے لگے درد ہونے لگا پیٹ میں اور حالت بری ہو گئے مجھے فوراں ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ پیٹ میں بھوم گیا ہے اب نارمل کیس نہیں ہو سکتا آپریشن کرنا بڑے گا میرے شوہر نے کہا کہ آپ اپریشن کریں میں کچھ کرتا ہوں اس نے ادھر ادھر سے پیسو کا انتظام کیا اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا میری ساس بھی پریشان ہو گئی ڈاکٹر نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ہم دونوں کی جان کو بڑا خطرہ ہے جب میری اولاد اس دنیا میں آئی تو صرف ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ شوہر کی بھی چیخیں نکل گئی تھی اور جیسے ہی وہ اپنے کیے پر شلمندہ ہوا اور پریشان ہو رہا تھا وہ آدمی اس تک پہنچ گیا جس کے گھوڑے چرا کر اس نے اس دنیا سے روانہ کر دیئے تھے اس آدمی نے میرے شوہر کو دبوچ لیا اور کہا کہ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا میں تجھے کسی قانون کے نیچے تو شاید نہیں لاسکتا لیکن اپنا بدلہ تو تجھ سے لے سکتا ہوں میں نے ان گھوڑوں کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا اور تو اتنا بے رہن نکلا وہ میرے شوہر کو اٹھا کر لے گئے جب مجھے ہوش آیا تو مجھے یہ خبر ملی کہ میری اولاد اس دنیا میں آئی لیکن چار گھنٹے بعد اس دنیا سے چلی گئے اور میرا بیٹا پیدا ہوا تھا لیکن اس کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اس کے دو نہیں چار پاؤں تھے اور اس کی چمڑی ایسی تھی جیسے گھوڑے کی ہوتی ہے مطلب کہ اس کا گھوڑا ہی پیدا ہوا سب کہتے تھے کہ باپ کے گناہ کی سزا ملی ہے جو بیوی کو گھوڑے کا گوشت اور دودھ پلاتا رہا اور اس کا بچہ بھی گھوڑے کی طرح ہی پیدا ہوا اور وہ چار گھنٹے بعد اس دنیا سے چلا گیا پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ میرا شوہر ان لوگوں کے پاس ہے مجھے ہسپتال والوں نے چار دن کے بعد چھٹی دی میری حالت بہت بری تھی میری ساس مجھے رکشے میں بٹھا کر اس آدمی کے پاس لے گی اور کہا کہ یہ اس کی بیوی ہے اور اس کی حالت دیکھو خدا کے لیے میرے بیٹے کو چھوڑ دو مجھے کہا کہ تو بھی اس کو کہے کہ یہ رحم کرے میں نے اسے کہا کہ چھوڑ دیں میرے شوہر کو میرا اس دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں میری اولاد بھی اس دنیا سے چلی گی میں نے اسے ساری کہانی چنائی سب کچھ بتایا میں نے کہا کہ میرے شوہر نے غلط کیا لیکن اللہ نے اسے بہت بڑی سزا دی ہے وہ آدمی نیک دل تھا اس نے کہا کہ صرف آپ کے لیے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں لیکن اس نے بہت برا کیا اور جس پیر نے اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا تھا اصل ذمہ دار تو وہ تھا پھر میرا شوہر جب اس شخص کے چنگل سے بچ گیا تو میرے شوہر نے بھی ایک اچھا کام کیا اس پیر کو پکڑوانے میں وہ پیش پیش تھا اس نے وہاں پر پولیس بھیجی اور گواہی دی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اس پیر کے خلاف کوئی بھی نہیں بولتا تھا لیکن میرے شوہر کی گواہی پر اس کا ٹھکانہ وہاں سے ہٹا لیا گیا اس نے کہا کہ یہ الٹے سیدھے مشورے دے کر نہ چانے کتنے گھر برباد کرتا ہوگا میرے شوہر نے مجھ سے معافی تو مانگی لیکن میں نے اسے ابھی تک معاف نہیں کیا ہے اس بات کو تین مہینے ہو گئے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے کوئی بی ماں کیسے معاف کر سکتی ہے میں یہ کیسے بھول سکتی ہوں کہ یہ سب کچھ میرے شوہر کی وجہ سے ہوا ورنہ آج اولاد میری گود میں ہوتی میری اپنی اولاد میری جان سے پیاری اولاد آپ لوگی بتائیں کہ کیا اس طرح کے انسان کو معاف کرنا ٹھیک ہے یا نہیں اور اگر میں اسے معاف کر بھی دوں تو کیا اللہ اسے معاف کر دے گا آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جیارب العالمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کرتے شکریہ